بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حلقے مگر نام عامال میں بھاری حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے جن کا پہلے نام بھر رہا تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل فرما دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل کر آئے تب بھی وہ اپنے مسلے پر تھیں اور جب واپس اندر تشریف لے گئے تب بھی وہ مسلے پر تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم جب سے اپنے اسی مسلے پر بیٹھی ہو انہوں نے جواب دیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے ہاں سے جانے کے بعد ایسے چار کلمات تین مرتبہ کہے ہیں کہ اگر تمہاری آج کی طویل تتفیحات اور ذکر سے ان کا وزن کیا جائے تو میرے یہ کلمات بھاری ہو جائیں گے وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِزَا نَفْسِهِ وَزِنَتَ عَرْشِهِ وَمِدھَادَ کَلِمَاتِهِ ترجمہ اللہ کی تعریف اور اسی کی پاکی ہے اور اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اور اس کی رضا اور اس کے ارش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر بہاوالہ سنن ابی داوود حدیث نمبر 1505 اللہ تعالی ہم سب کو احادیث مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین